ہلو ویوورز ویکم بیک تر کرییٹیو گارڈننگ اور یہ دیکھئے کتنی خوبصورت بٹر فلائز ہیں ہر گارڈنر کو پسند ہے کون نہیں چاہتا اپنے گارڈنز میں بٹر فلائز دیکھنا میرے بھی فیورٹ ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک انہی پر رہے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے گارڈنز کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک بٹر فلائی گارڈن میں یا کس طرح سے ہم اپنے گارڈنز کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ یہ سارے بٹر فلائز جو ہے ہمارے گارڈن میں آتی رہے تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے بٹر فلائز مجھے بچپن سے بہت پسند ہے ہمیشہ جب میں چھوٹی تھی تو ہمیشہ ان کے پیچھے بھاگا کرتی تھی ان کو نیہارا کرتی تھی ان کے نازک سے پنک مجھے اتنے اچھے لگتے تھے اور ڈے سارے کالرز یہی ہوتا تھا میرا یاد ان کو اپنے بکس میں ڈراؤ کرتی رہتی تھی اب ہی بھی دیکھیں میرا گارڈن میں کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ایک آج بٹر فلائز تو نظر آتی رہے گی بس آج کا ہمارا یہی ہے کہ کون سے پلانس ہیں وہ جو بٹر فلائز کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور یا پھر کس طرح سے ہم اپنے چھوٹی سی بالکنی کو بھی ایک بٹر فلائز گارڈن میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے آپ نے فلاورنگ پلانس لگانے ہیں جو بہت وائپرنٹ کالرز کے ہو جس میں دھیر سارے کالرز ہوتے ہیں اور جو پھول گچھوں میں ہوتے ہیں کیونکہ بٹر فلائز کو گچھوں میں پھول والے پلانس بہت پسند ہیں تو جلیہ شروع کرتے ہیں تو پہلا پلانٹ جو بہت آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں اور جس میں دھیر سارے کالرز ہوتے ہیں جو وائپرنٹ کالرز کے ہوتے ہیں وہ ہے ہمارا گیندے کا جو یلوز میں آتا ہے اورنجز میں یا پھر فرنچ ماری گولڈ ہے تو پھر ریڈش ہوتا ہے یہ اتنے اچھے اٹریکٹف کالرز کے ہوتے ہیں کہ بٹر فلائز اور بیز اس میں بہت جلدی اٹریکٹ ہو کر آ جاتے ہیں اگلا ہے ہمارا زینیا جو لگتا بھی بہت آسانی سے ہے اور کالرز تو مطلب اس میں دھیروں ہوتے ہیں اور لگاتار فلاورنگ بھی ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا اپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گارڈن میں بٹر فلائز کا آنا جانا بنا رہے تو ان کو بھی آپ ضرور اپنے گارڈنز اور بالکنیز میں انکلوڈ کیجئے لگتے بہت خوبصورت ہیں اور بہت آسانی سے جو ہے آپ ان کو گرو بھی کر سکتے ہیں اگلا ہمارا پلانٹ ہے لینٹانا انفاکٹ لینٹانا تو بٹر فلائز کا فیورٹ ہے گچھوں میں فلاورنگ کرتا ہے اور بٹر فلائز کو گچھوں میں پھول جہاں ہوتے ہیں وہ بہت پسند ہے اور وہ ان سے بہت جلدی اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں تو لینٹانا آپ نے دیکھا بھی ہوگا جہاں لینٹانا دھیے سارے لگے ہوتے ہیں وہاں اکثر بٹر فلائز اور ہانی بیز جو ہے نا بھنگ بناتی رہتی ہیں تو یہ بہت اچھا آپشن ہے اور لگتا بھی بہت آسانی سے ہے تو اس کو بھی ضرور انکلوڈ کیجئے اگلا ہمارا گومفرنا ہے گومفرنا کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ اتنی خوبصورت اور اتنے وائٹرنٹ ہوتے ہیں کہ بٹر فلائز اس سے بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پلانٹ لگتا بھی بہت آسانی سے ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے پلانٹ جو بہت آسانی سے آپ اپنی گارڈنز میں لگا سکتے ہیں اور فائدہ یہ کہ آپ کی گارڈن میں ہمیشہ بٹر فلائز آتی رہیں گی میری بھی گارڈن میں بہت زیادہ بٹر فلائز آتی ہیں ابھی میں ویڈیو شاملے بنا رہی ہوں تو آپ کو میں نہیں دکھا پا رہی ہوں اکثر بٹر فلائز دن میں آتی ہیں دھوپ کے سمیں آتے ہیں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا اکثر دوپہر کے وقت آپ کے گارڈنز میں دھیر ساری بٹر فلائز آتی رہتی ہیں تو ان فلاورز کو ضرور آٹ کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گارڈنز میں بٹر فلائز آئے تو اگلا ہمارا پلانٹ ہے ویڈیو یہ چھوٹے چھوٹے نازک سے سن فلاورز جیسے دکھنے والے پھول ہیں اور میں نے ہمیشہ دیکھا جبھی میرے گارڈن میں بٹر فلائز آتی ہے اس پر تو ضرور بیٹھتی ہے ہائی بسکس تو گارڈنز کا بھی فیورٹ ہے اور ساتھی ساتھ یہ پولینیٹرز کا جیسے بٹر فلائز بیز ہمینگ برڈز ان ساروں کو ہی ہائی بسکس بہت پسند ہے کیونکہ اس میں پایا جاتا ہے دھیز سارا نیکٹر جس کو لینے کے لیے جو ہے بٹر فلائز آنا جانا آپ کے گارڈن میں بنا رہے گا تو آپ لگا سکتے ہو ان کو اتنی زیادہ کلرز میں اویلیبل ہوتے ہیں یہ کہ بہت خوبصورت آپ کی گارڈن کو تو بنائیں گے ہی اور ساتھی ساتھ اٹریکٹ کریں گے بٹر فلائز کو تو یہ بہت اچھا آپشن ہے اس کو آپ لگا سکتے ہو اور اس موسم میں تو آپ اس کی کٹنگز بھی تیار کر سکتے ہو تاکہ سال بھر یہ آپ کے پاس لگتے رہے اور بٹر فلائز آتی رہے یہ دیکھیں یہ بھی میرے پاس گیندے کے پھول ہیں اور یہ ہمیشہ میرے گارڈن میں رہتے ہیں یہ بہت آسانی سے لگنے والے پلانٹ ہیں تو اس طرح سے نا ہمیں ہمیشہ ان کو لگانا چاہیے اور ماری گول تو جن کو ویجیٹیبلز اور فوٹس لگانے کا شوق ہے ان کو تو یہ ضرور لگانا ہے پولینیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ بٹر فلائز اور بیز آپ کے گارڈن میں آتے رہے اور یہ فلاورنگ پلانٹ بہت ضروری ہے اب یہ دیکھئے یہ آگئی میرے پاس ایک چھوٹی سی بٹر فلائی یہ تو اس طرح کے تو روز آ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سیزن میں الگ الگ طرح کے بٹر فلائز آتے ہیں رینی سیزن میں الگ طرح کے بٹر فلائز ہوتے ہیں سمر میں الگ طرح کے ہوتے ہیں ونٹر میں الگ طرح کے ہوتے ہیں اور یہ شاید اس سیزن میں یہ ان کا تو بہت آنا جانا لگا ہے ارموست ہر روز دیر سارے دوپہر کے وقت دیکھنے کو ملتے ہیں اور یلو کلر کے یہ دو بٹر فلائز میرے گارٹن میں روزانہ آ رہے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے ان کو بس بیٹھو اور ان کو ایڈمائر کرو یہ اس پھول سے اس پھول پر اس پتی سے اس پتی پر اڑتی رہتی ہے ایک تم سکون سا ملتا ہے ان کے خوبصورت پنکھوں کو دیکھنا ان کے نازک پروں کو دیکھنا کتنا خوبصورت لگتا ہے اور کلرز کتنے دھیر سارے خوبصورت کلرز میں یہ ہوتے ہیں اور فائدہ تو یہ دھیر سارا دیتی ہے پولینیشن کے لیے ان کا ہونا آپ کے گارٹن میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو یہ تھے کچھ پلانس جن کو اگر آپ لگائیں گے دیکھیں میں نے کہا تھا نا میرے بدیلیا پر تو یہ بیٹھے گی ہی بیٹھے گی ابھی دیکھئے اپنا کام کر رہی ہے اس کو نیکٹر چاہیے اور وہ آرام سے لے رہی ہے تو بس انجوائی کیجئے آپ بھی اس کو دیکھنا اور اسی طرح سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گارٹن بن جائے ایک بہت خوبصورت بٹر فلائی گارٹن تو آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ کچھ اچھے فلاورل پلانس جو بہت وائد برنٹ کلرز کے ہو ان کو آپ نے اپنے گارٹن میں اٹرائکٹ کرنا ہے پھر دیکھیں کتنے سارے بٹر فلائیز آپ کے گارٹن میں آ جاتے ہیں اور دیکھنا تو ان کو اچھا لگتا ہی ہے ہر طرف سے اڑتی رہتے ہیں تو اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب کبھی تک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب موسیقی موسیقی